تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل گوہر یوب خان کی طرف سے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا گیا اس پر حکومتی حل کے مسلم لیگنون والے پیپلز پارٹی والے اور جو ان کے بڑے حامی ہیں اینکر ہیں صحافی ہیں دوسرے تیسرے سارے بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف میں ایک اور درار پڑ گئی ان کا سیکٹری جنرل استیفہ دے کر چلا گیا لیکن ان کی خوشیوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب گوہر یوب خان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ پہلے کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ بالکل بھی تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوئے بلکہ ان کے پاس دو بڑے آلہ ترین عدد تھے ایک تو وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے اور دوسرے وہ سیکٹری جنرل تحریک انصاف تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے لیے دو دو سے انصاف کرنا مشکل تھا اس لیے میں نے ایک عدد سے استیفہ دے دی اب میں ڈٹ کر اپوزیشن کروں گا پھٹے چکنے کا ان کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے حکومتی پھٹے مسلم لیگ نون کے پپلز پارٹی کے ان ساری جماعتوں کے پھٹے جو آج کل حکومت میں ہیں اتحادی ہیں ان کی طرف سے اس لیے استیفہ دیا گیا ہے ان کے پھٹے چکنے کے لیے پرخچے اڑانے کے لیے لہٰذا ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں اور ان کی طرف سے اچانک نہیں استیفہ دیا گیا انہوں نے بائیس جو ان کو استیفہ دیا تھا عمران خان تک استیفہ ان کا پنچایا گیا تھا شبلی فراز نے آج ہی عمران خان سے ملاقات کی ان کا پیغام ایک بار پھر پہنچایا عمران خان کی طرف سے ان کو استیفہ کی اجازت دے دی گئی اور عمران خان کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ ڈٹ کر اپوزیشن کریں قومی اسمبلی میں تو لہٰذا وہ جو ابھی تک لوگ خوش ہو رہے تھے بڑے نارے لگا رہے تھے واویلہ کر رہے تھے کہ دیکھیں تحریک انصاف کوٹ رہی ہے ان کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ان کی امیدیں پی ٹی آئی والے فکر نہ کریں کہ عمران کی طرف سے استیفہ دیا گیا ہے تو اس سے تحریک انصاف کمزور ہوگی کمزور نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں مضبوط ہو کر سامنے آئے گا اجازت اللہ حافظ